ہیلو اسلام علیکم بیبرز کیا حال ہیں آپ لوگ کے امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی خیر و خیر آفیت سے ہوں یہ جو آج جب میں آپ کو دکھا رہی ہوں گاڑیوں کی ایک لمبی قطار اور لائن جو ہے آپ سوچ رہوں گے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ بسیقلی یہ وہ لوگ ہیں جو آج لوگ ڈاؤن والے دن جو ہے اپنی ویکسینیشن کرانے کے لیے نکلے ہیں گاڑیوں کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو ہی رہا ہوگا کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کتنے well educated لوگ ہیں اور کس family سے belong کرتے ہیں مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی ایک چیز کہ ہم لوگوں کی mentality اتنی backward کیوں ہے آپ کی government آپ کو ایک vaccination provide کر رہی ہے وہ بھی free of cost جو کہ worldwide provide کی جاری ہے مگر ہماری جو عوام ہے اس کو اپنی vaccination نہیں کرانی بس نہیں کرانی اس کے پیچھے اتنے فضول سے logic ہیں کہ دو سال کے بعد مر جائیں گے یار زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں ہمیں نہیں پتا کہ ہمیں اگلا لحمہ نصیب ہونا ہے یا نہ ہونا ہے بٹ ہم لوگوں کو safety precautions پورے لینے چاہیے تاکہ ہماری ذات سے کسی اور بندے کو تکلیف نہ پہنچے مگر ہم لوگ ہماری اتنی خوبصورت عوام ہے کہ یہ پیاری عوام اتنی خواری اٹھاری ہے اتنی لمبی لائنے لگا کر جو ہے اپنا time waste کر رہی ہے پیٹرول waste کر رہی ہے صرف اس لیے کیونکہ government یہ کہہ دیا ہے کہ جن لوگوں نے vaccination نہیں کرائی ان کی sim بن کر دی جائے گی یا پھر ان کو salaries نہیں ملیں گی مطلب sim ایک دو سو روپے کی sim جو ہے وہ آپ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے اور آپ کی salary آپ کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے آپ کے عزیز وعقارب کی آپ کے چانے والوں کی زندگی سے زیادہ قیمتی ہے so please اپنے دماغوں کھولیے اپنی آگوں کو کھولیے جائیے اپنے آپ کو vaccinate کروائیے اور اس وبا سے اپنے آپ کو محفوظ کیجئے اور اپنے اردھرٹ کے لوگوں کو بھی محفوظ کیجئے کیونکہ آپ کی وجہ سے کسی اور کی ران چلی جائے تو آپ ہی قاتل ہوں گے میرے حساب سے تو kindly share this hopefully آپ کو میری بات سمجھ آئے گی خداحافظ دعاوں میں یاد رکیے گا بہت بہت شکریہ میری بات